اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو کیلے کے فائد اور نقصانت کے بارے میں بتائیں گے کیلے کو انگلیش میں بنانا کہتے ہیں امریکہ میں استعمال ہونے والے پھلوں میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل کیلہ ہے امریکن مالٹی اور سیپ کی نسبت کیلے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں کیلے کا مسلسل استعمال گزائی کمی کو دور کرتا ہے کیلہ کھانے سے فوری طوانہ ہی بحال ہوتی ہے وٹمنز اور منرلز کی کمی دور ہوتی ہے کیلے میں ایسے حجزہ پائے جاتے ہیں جو کینسر کے جراسیم کو کمزور کرتے ہیں اور ان کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں کیلہ کبس کشابی ہے تھکاور کو دور بھی کرتا ہے کیلہ کھانے سے دل کی درکن معمول پر رہتی ہے فالش کے حملے سے تحفظ فرام کرتا ہے کیلے میں پٹائشیاں پائے جاتا ہے جو ہائی بلر پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ کیلے میں سیپ کی نسبت پرٹین چار گناہ کاربو ہائٹریٹس دو گناہ فاس فورس تین گناہ وٹامین اے پانچ گناہ اور اس کے علاوہ بہت سے وٹامین اور مینلرز سیپ کی نسبت دو گناہ زیادہ ہوتا ہے کیلے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو دپریشر کو کم کرتے ہیں اور دماغی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں حاملہ خواتین کیلئے بھی کیلہ بہت اچھا ہے بہت مفید ہے ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے کیلہ شیر کوار بچوں کو ابتدائی خوراک کا اہم جزو سمجھ جاتا ہے کیلہ بچوں بڑھوں بھوڑوں سمیت گھر کے سب ہی افراج کے لئے بہت ضروری ہے کیلہ کھانے کے لئے صبح کا وقت صحیح ہے ایک وقت میں آپ دو سے چار کیلے کھا سکتے ہیں اگر آپ ساتھ سے زیادہ کیلے کھائیں گے تو یہ آپ کیلے نقصان دے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے میں پوٹاشیم وافر مقدار میں پائے جاتا ہے ساتھ سے زیادہ کیلے کھانے سے جسمیں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے ایسے لوگ جن کے گردے کام نہیں کرتے یا کم کام کرتے ہیں ان کے لئے پوٹاشیم کا زیادہ استعمال ٹھیک نہیں ہے رات کو کیلہ کھانے سے پرہیس کریں ایک برطانوی تحقیق کے مطابق اگر عورت کو حمل سے پہلے پوٹاشیم کی زیادہ مقدار کھلائی جائے تو اس عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں حمل سے پہلے روزانہ دو کیلے ضرور کھائیں موسیقی